مہاراں مہاراں گرتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر کیا کہتی ہے میں نے پیار سے پچھکارتی ہے بیٹا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کھڑا ہو جا تجھے کچھ نہیں ہوا یہ تو گھوڑا کودا ہے اٹھ جا چل آگے چل اسی پیار اور پچھکار کا یہ پرنام ہوتا ہے کہ وہ بچہ چلنے میں شمرت ہو جاتا ہے یدی گرنے والے بچے کو لوگ یہ کہہ رہے تو تو گر گیا تو اسے چلا نہیں جاتا تو چل نہیں سکتا تو وہ بچہ جندگی میں کبھی چل نہیں پائے گا آپ کا ہمارا سب کا یہ انبھاو ہے ہے یا نہیں ہم سب چلنا سیکھے ہیں لیکن چلنے کے کرم میں کئی کئی بار گرے ہیں یہ جیون کے ایک بہت بڑی سچائی ہے سنت کہتے ہیں جیون کے ہر چھتر میں ایسا ہوتا ہے دھرم کا چھتر پرتیک شادھک کے لیے شروعاتی دہر میں وہ اس کا پرارم بھی کھن ہے یوں کہیں کہ وہ دھرم کے چھتر میں بچہ ہے اور بچہ کیا بڑے بڑے بھی کئی بار گر جاتے ہیں اور اس میں بھی یدی کوئی پہاڑ چڑنا ہو تو ایک ایک قدم سنبھل سنبھل کر رکھنا پڑتا ہے ہم چڑھنے کا جتنا پریاس کرتے ہیں جو جو اوپر اٹھتے ہیں تو گرنے کی سنبھاونائیں بڑھتی ہیں یہ جیون کے ایک بڑی حقیقت ہے لیکن جو سنبھل سنبھل کر چلتے ہیں وہ سکھر پر پہنچ جاتے ہیں جو فشل جاتے ہیں وہ دھراتل پر آ جاتے ہیں شنط کہتے ہیں مکشو مارکی بھائی اگر تم چل رہے ہو تو سنبھل سنبھل کر چلو فشلو مت ایسے مت چلو کہ تم گر جاؤ اور جیدی کوئی گر رہا ہو تو اسے اور گرانے کی جگہ شہارہ دینا سکھو خود کو استھے رکھتے ہوئے اوروں کو شہارہ دینے کا نام استھتی کرن انگ ہے درسنا چرنات دوا پی چلتام دھرم وصلے پرت وستھا پنم پراغ گہے استھتی کرن مچتے مکشو مارکی میں چلنے والے وقتی کے ساتھ کئی پرکار کی پرستیتیاں نرمی تو ہو شکتی ہیں جن کی وجہ سے وہاں اپنے شردہ سے اپنے گیان سے اپنے شرطر سے اسکھالی تو ہو شکتا ہے ایسے وقتی کے لئے ہردائی میں دھرما نراغ رکھتے ہوئے دھرما پریم رکھتے ہوئے اسے شہارہ دینا استھتی کرن ہے اپنے من سے پوچھو تمہیں کوئی کبھی گرتا ہوا دکھتا ہے تو تمہارے من میں کیا پرتکریہ ہوتی ہے سنبھال لیں بہت اچھی بات ہے اگر یہ پرتکریہ ہے تو بڑی شکارت مکھا چار باتے میں آپ سے کروں گا گرنا گرانا سنبھالنا سنبھالنا چاروں کریائیں ہیں گرنا اس کھلن ہے گرانا دوش گرنا اس کھلن ہے گرانا دوش ہے کوئی بھی گر سکتا ہے تھوڑی سی چوکشے منشی گر سکتا ہے تو سنت کہتے ہیں پہلے کوشش کرو کہ تم گرو مت سنبھلے رہو گرنے کی نوبت نہ آئے اور گر جاؤ تو واپس اٹھ کر کھڑے ہونے کا ہوشلہ رکھو جو گر کر اٹھ جاتا ہے وہ واپس اونچائی چل سکتا اپنی منجل تک پہنچ سکتا ہے ہمارا عطیت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم انیک بار گرے ہیں اور گر کر کے اٹھے ہیں تب ہی آج کھڑے تو پہلی کوشش کہ میں گروں نہیں اور گروں ہوں تو گرے نہ رہوں اٹھوں آگے بڑھوں دوسری بات کوئی گر جائے تو اسے اپنے لجروں سے مت گراؤ کوئی گر رہا ہے تو اسے سمحلو الگ الگ پرتیقریہ ہوتی ہے ایک بیکتی گر رہا ہے تو ایک پرتیقریہ ہوتا ہے گرے تو گرے ہمیں کیا کرنا اس کی وہ جانے یہ ایک پرتیقریہ دوسری پرتیقریہ اچھا ہے بہت اچھا تھا گر گیا سمجھ میں آ گیا تیسری پرتیقریہ اگر کسی کارنو سے گرہ اپنے نظروں سے اسے گرہ دیا اور چوتھی پرتیقریہ کوئی گرہ من میں بیدنا ہی ہائے وہ کیسے گر گیا مجھے شہارہ دینا چاہیے اپنے من سے پوچھو کسی دھرم آتما کے اس کھلن ہوتے میں گرنے میں تمہارے ہردے میں کون سی پرتیقریہ ہوتی ہے زیادہ تر تو کوئی لینا ہی دینا نہیں اس کی وہ جانے ہم کیا جانے اپنی روٹی سے کو اپنا لوٹا ہے نا کسی سے کوئی مطلب نہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں تمہیں اگر تمہیں ایک دھرم آتما ہو تو تمہارا دوسرے دھرم آتما وں سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے کیونکہ نہ دھرم دھارم کیر بینا دھرم آتما کے بینا دھرم نہیں ٹکتا تمہارا دھرم مینوراغ ہے تو دھرم آتما میں مینوراغ ہونا چاہیے اور دھرم آتما مینوراغ ہے تو کسی دھرم آتما کے ساتھ کوئی بات آتی ہے تو تمہارے ردے میں اس کے پرتی سکارات مک پرتکریا ہونی چاہیے اور یتھا سنبہ اس کے سیوگ کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے تو پہلی بات کوئی گر رہا ہے تو تم اگر پشیان دیکھا کر رہے ہو تو چوک رہے دوسری پرتکریا گر رہا ہے بہت اچکتا تھا اب ہوش ٹھیک آنے آگئے یدی یہ ہے تو یہ بھی نکارات مک پرتکریا ہے تمہارا ہردے عرشہ اور ودیش کی آگ سے دھدخ رہا اگر دھرمات بیکتی ہوگا تو یہ نہیں کہے گا اچھا گر گیا اسے خوشی نہیں ہوگی بیدنا ہونی چاہیے اور کوئی کوئی گلت کام کبھی کر بیٹھے اسے اپنے نجروں سے گرا دینا ایک سچے دھرمات کی پہچان نہیں سچے دھرمات یہ کسی کو کچھ گلتی کرتے کرتا سمکشہ کرتا کہ ہوا ہے گلتی کیا یا گلتی ہوئی دو چیزیں گلتی کرنا گلتی ہونا گلتی ہونے میں سامنے والا دوشی نہیں ہے گلتی کرنے میں دوشی ہے لیکن گلتی کیا اور گلتی دھرائیا ان میں بھی انتر ہے کسی پریستی بس وکتی نے گلتی کر دی تب تک شم ہے گلتی دھرائے تو بات الگ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے گلتی ہوئی گلتی کی گئی یا گلتی دھرائی گئی یدی وکتی گلتی دھراتا ہے تو ایک بات جدی ہے لیکن کسی نے گلتی کی ہے اور اس کے من میں پسچا تاب ہے تو ہمیں اس کے گلتی کی صدھار کی بات کرنی چاہیے اور کسی سے گلتی ہوئی ہے تو اسے اس کا احساس کرا کر اس کے اندر اس کے پسچا تاب کا بھاول لانا چاہیے وہ پنرابرتی سے اپنے آپ بچ سکتا ہے سچے دھرم آتما کے ہردے میں کوئی بکتی یدی کوئی گلتی کرتا ہے گرتا دکھتا ہے تو ہردے میں بھاری بیدنا ہوتی ہے ارے وہ کیسے ہو گیا اسے یتھا سنبھا وہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے یدی ہردے میں دھرم پیم ہوگا تو یہ بات سبحاوی قلوب سے ہوگی پوچھو اپنے مند کوئی گرتا ہے تو کیا منو بھاو ہوتا ہے چونتھی پرتکریاں ہوتی ہے یا پہلے کی تین پرتکریاں ہوتی ہے اگر پرثم تین پرتکریاں میں جی رہے ہو تو تمہارا جی منسطر ابھی بہت نیچہ ہے تمہیں خود کو اوپر اٹھانے کی جرور ہے یوں کہوں ابھی تم گیرے ہو کیا تم خود گیرے ہو اور چونتھی پرتکریاں ہے تو سمجھنا تم نے اوچائی کو چھونا پرارمب کر دیا ہے ایک بات صدیو دھیان رکھنا کسی بکتی کو وہی اوپر اٹھا سکتا ہے جس کا اسطر اس سے اوچا ہے اسطر اوچا ہے تب تم اٹھا سکتے ہو ایسے نہیں اٹھا سکتے کوئی گڑھا میں ہو تو تم نیچے اتر کے نہیں اتر سکتے تم اوپر ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کر کھیس سکتے ہو تو یدی تمہیں کسی کو اوپر اٹھانا ہے تو خود کا اسطر اٹھانا ہوگا اور تمہارا اسطر تمہاری سوچ اٹھاتا ہے تمہاری سوچ کیسی ہے نرور اس پر ہوتا ہے تو گرنا گرانا گرو مت اور کوئی گر رہا ہو تو اس کی اپیش مت کرو پر کشی کو گرانے کا کام تو کرو ہی مت آج کل لوگ گرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہے نا گرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ایک نے کہا کہ ہمالے پر چڑھ جاؤں تو تم مجھے کیا دوگے ہمالے میں چڑھ جاؤں تو تم مجھے کیا دوگے اس نے کہا دھکا یہ تمہاری باسطہ بکتہ ہے ایسے شنت کہتے نہیں جیون کو رچنات مقدشہ دو اونچائی پر پہنچانے کی کوشش کرو تب تم کچھ اچھا حاصل کر سکوگے انتہ سب ویرث ہوگا ہمارے لئے کچھ بھی گھٹت نہیں ہونے والا سب ویرث جائے گا کچھ گھٹت کرنا ہے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ پریاس کرو اس کے لئے کچھ پرنام گھٹت کرنے کی کوشش کرو وہ ادھی ہو گیا تو جیون نحال ہو شکتا ہے تو گرنا گرانا کبھی کوئی وقت گرتا دکھے ایک بارگی میں اس کی دھارنا مت بناو میرے سمپرک میں ایسے انیک لوگ ہیں جو گر کر اٹھے ہیں کبھی ان کا جیون کلنگ کتھ تھا آج وہ آدر سے ہیں اس کے پیچھے کئی طرح کی پرستیاں بنتی ہیں آج ہماری سماج میں اپیکشا اور ترسکار کا بھاو بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے یہ آج ہی نہیں عطیت میں بھی ہوا ہے اور اس کے دوست پرڑام ہم نے بھوگے ہیں ہماری سماج کے سیمت ہونے کے پیچھے کا ایک کارن یہ بھی رہا ہے ہماری سماج میں کشی نے کوئی گلتی کی تو اتنی سکتی اس کے ساتھ رکھی گئی اور اسے بہشکت کر دیا گیا جاتی بہشکت کر دیا گیا برادری سے بہشکت کر دیا گیا پرڑام یہ ہوا کہ دیا یہ گھور ادھرم ہے آچاری بدیا ننجی نے کوئی ایک گھٹنا سنائی تھی جو میں نے پڑھا آج کے سندر میں بہت اپیوگی ہے رام کرشن ہنگڑے اور بینین ہنگڑے اپنی دھرم پتنی کے ساتھ رام کرشن ہنگڑے جو کرنا ٹکے کبھی مکھ منتری رہے کندری منتری بھی رہے بدیا ننجی مہراج کے پاس تھے مہراج نے کہ آپ بھی ہنگڑے آپ بھی ہنگڑے بینین دھرگلے جین اور رام کرشن ہنگڑے سیو ایسا کیوں یہ انتر کیوں تو رام کرشن ہنگڑے کی دھرم پتنی نے جو بات کہی وہ بہت دھیان دین یگ ہے انہوں نے کہا مہراج آج سے ایک سو بیش برس پہلے یہ مہراج جی نے قریب آج سے پچیس سال پہلے گھٹنا کو سنایا ہوا لگ بگ دیر سو سال پرانی بات ہوئی ہمارا پریوار بھی جین تھا ہم لوگ بھی جین دھرمان بھی آئی تھے کرناٹک شکار کھیلنے کے کارن ہمیں سماج سے بہش کر دیا گیا جاتی سے بہش کر دیا گیا ہمارا پریوار رسوک دار پریوار تھا پرباہ تھا ہمیں بہش کر کیا تو ہمارے ساتھ سو پریوار جین دھرم کو چھوڑ کر سیو دھرم کو انگکار کر لیا ایک چھوٹی سی گلتی سے سو پریوار نہیں سو ونس چلا گیا کتنی بڑی گلتی ہوئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس بچے نے شکار کیا اس کا صدھار کرتے اسے بلا کر سمجھانے کی کوشش کرتے اس کی لط چھلاتے تو اس جیو کا بھی ادھار ہوتا اور سماج بھی آگے پڑتی لیکن ہم نے سنسکار کو بھلا دیا بہشکار کو ہی اپنا منطر بنائے رکھا آج بھی یہی ہو رہا ہے حالانکہ اب تو بہشکار جیسی باتوں کا ہی بہشکار ہونے لگا ہے کیونکہ ہماری سماج تک ختم ہو گئی لیکن پھر بھی آج کئی جگہ ایسی کٹر وادی درشتی ہوتی ہے کہ لوگ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو صدھار نہ نہیں چاہتے سیدھے ددکار نے کی نیتی اپناتے ہیں جو اس پشت تیع ادھر میں ہے صدھار و ددکار و مط پچھکار و دلار اس سے جیون بدل سکتا ہے گرا سے گرا انسان بھی اپنا جیون بدل سکتا ہے دیکھو پیار اور پچھکار کا کیا پرنام ہے میں ایک اس تھان میں تھا انیس سو تیرانوے کی بات پنچ کے لئے گجرت مہت سو تھا گجرت مہت سو میں سودھر مندر کی بولی لگ سارجنک بولی تھی بولی ایک ایسے یوک کے نام ٹوٹی جو صبح سے سراب پیتا تھا بولی جب تک چلتی تب تک تو کسی کا نام بولا نہیں جاتا اب جیسے نام انانس ہوا خسر پسر چالو میں نے لوگوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے تو آئوچ کو نے بولا مہراجی یہی وہی ہے جو سراب پیتا ہے اب سو دھر مند بن گیا آپ لوگ ہوتے تو کیا کرتے بولو پہلے آپ کی پرتکریا کر لے لوں پھر میں اپنی بات کروں کوئی ایسا بیکتی تمہاری بھری صبح میں جو اس طرح کے مد پان آدھی کا انہ چار کرتا ہو اور بھری صبح میں بولی لے تو تم کیا کروگے ہاں چلتا ہے چلنے تو کیا فرق پرتا ہے تو ایک پرتکریا یہ ہوگی اور تھوڑا سا دھرمی مہراج یہ نہیں ہو سکتا ایسے آدمی کو بولی نہیں دینی چاہیے ہے نا یہ دو ہوگی کی تیسری بھی ہوگی ہے نا یہ دونوں آتی ہے یہ دونوں پرتکریا نہیں ہونی چاہیے چلتا ہے یہ کہنا بھی غلط اور روڑلی شامنے والے کو اپمانیت کرنا بھی غلط اس سے دھرم سے ٹوٹ جائے گا میں نے پریستتی کی گمبیرتہ کو بھاپا اور آئے اس کو شکا چھپ رہو بولی ٹوٹ گئی تو بولی تو اسی کے ساتھ ہوگی میں اس کی بولی نہیں چھڑواؤں گا اس کا سراب چھڑواؤں گا یہ کیس اب میرے پاس آنے میں نے جب وہ شریفل چلانے کے لئے منچ پر ہی میں نے ایک سائیڈ بولایا اور دھیرے سے اس سے کہا آج تیرا سو بھاگ یو دے جا گیا آج تیرا پرم پنی یو دے ہوا ہے تیرا پرم سو بھاگ کی تجھے سو دھر میں بننے کا سو اثر ملا یہ سو بھاگ تو بولی سے نہیں پایا پیسے سے نہیں پایا یہ تُو پنی سے آج سنکل پلے کہ اب میں سو دھر مند بن رہا ہوں تو سچ کا سو دھر مند بن گا ان ہاتھوں سے اب بھگوان کا اس پر سو گا تو بوتل نہیں چھووں گا اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کی بھون ٹپ ٹپ آنسو کی بھون چرنو میں شیش رکھا مہراج آپ آشرباد دو آج کے بعد نام بھی نہیں لوں گا اور سار جنک روپ سے اس نے سراب کا پریت چاک کیا لوگوں نے کرتل دھنی دی کچھ لوگوں نے کچھ انکہ کی یا بھی چھوڑ دیا مہراج کے سامنے پھر پی لے گا میں نے کہا نہیں آدمی کے پرتی شکارات مک رہو اسے چھوڑانے کی کوشش کرو وہ چھوٹے گا اور آج آپ کو کیا بتاؤں اس یوک نے میرے اس پریم پون بہوار کا اس کے اوپر یہ شکارات مک پرنام ہوا کہ وہ آدمی بدل گیا اور آج وہ ویکتی سات پرتما کا دھارک ہے چوبیس گھنٹے میں بڑا بڑا اس کے لئے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا یدی میں آتی وادی دشتی کون رکھتا جادہ صدھانت وادی بن جاتا تو کیا ہوتا آہ نہیں نہیں بولی دوسرے کو اس کو بولی نہیں لینا یہی ہوتا نا اس سے ہو جاتا ہمارا آیوجن ہو جاتا دوسرا بولی لینے والا آجاتا اس سے لیتا لیکن ایک وقتی دھرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا درشتی کون بڑا رکھنا یہ بات میں ان لوگوں سے بشیس روپ سے کہتا ہوں جو کتھت روپ سے دھرمی لوگ ہیں جو ہمارے سماج کے دھرمات ما قسم کے لوگ ہیں وہ ان کا حاجمہ بہت کمجور دیکھتا ہوں بہت کمجور حاجمہ ہے وہ چیزوں کو پچھا نہیں پاتے جب ہمارا دھرم کہتا پچھاؤ میں غلط کا سمر تھن نہیں کرتا لیکن ہمارے گردیو کہتے ہیں پاپ سے گھنا کرو پاپ اسے نہیں ویکتی کو صدھار ہو اگر کوئی گر رہا ہے تو کس وجہ سے گر آگر گر آگر گر آگر بدل جائے گا بشرت اس کے لئے تمہارے گیا ماتا پتا بڑے دھرم آتما اب ان کے من میں اس بات کی میرا بیٹا درگ ایڈک میں پھنس گیا ہے اب اسے کیسے نکال اس کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا کس پاپ دیس ایسا ہوا وہ ڈپریسن میں جانے کی ستھی میں تھے میں نے ان کو سمجھا ہے گھبڑاؤ مات انجن چور جیسا انچاری تمہارا بیٹا نہیں چارو دت بھی ایک جین کل میں پیدا ہوا بکتی ہے جو ایک راج سیشتی کا پت رہا انجن چور جو راج پت رہا لیکن جیون بدلا تو انجن نرنجن ہو گیا اور چارو دت آج پوری سماج کی چارو صوبہ بن گیا اس نے بھی اپنا ادھار کر لیا تم اس کے پتری سکار اتمک رہو اس کے سدھار کی سمبھاؤ بناؤ کو تلاش آج نہیں کل سدھرے گا من مہین بھاؤ مطلع سدھار کرو سدھار کرو گے ادھار ہو گا یہ کوشش کرنی چاہئے مابا اپنے پیاس کیا آج بچہ سدھر گیا میرا کہنا آپ سے یہی ہے کہ یدی کسی کے دورہ کوئی گلتی ہو تو اس کی اپیقشا کرنے کی جگہ اس کا ترسکار کرنے کی جگہ اس کے سنسکاروں کو جگہ اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرو گرنا اور گرانا ہم نے گرا گرا کر کے سماج کو سنکوچت کر لیا کسی نے دھرم برد کام کیا ہم نے اس سے ناتا توڑا پرنام بھیانک ہوتے ہیں اس پر بہت گمبیرتہ سے بیچار ہونا چاہئے میں ایک پریوار کی بات آپ سے کرتا ہوں بلی بیدنا کے ساتھ کر رہا آج سے لگ بھک ستر ورس پہلے ایک وقتی نے بی سماج میں کیا تصویر بن رہی ہے میں اس پر آپ سب کا دھیان کند کرنا چاہتا بیدھر میں بیوا کیا پریوار نے انہیں اپنے گھر سے بہی شکرد کر دیا رہنے لگے ان کا پریوار رہ 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 سی یوک تا ان کی دھرم پتنی الب وی میں چل بس ان کے تین بیٹے تھے ایک بیٹی تھی اب ان کے پاس جو سنسکار تھے جہن دھرم کے سنسکار تھے بچوں کو پالا پوسا لیکن ماں نہیں رہی تو نہ ماں کے سنسکار ملے نہ پتا کا سات بشیس مل پایا چلتا رہا پتا کی بھی مرتی ہو گئی اور جس علاقے میں رہتے تھے وہ مسلم بہول علاقہ تھا بعد میں معلوم پڑا کہ بیٹی کی تو سادھی ہو گئی تھی تین بیٹے بچے مات پتا دونوں تینوں کا سماس سے کوئی شمپرک نہیں خاندان سے کوئی شمپرک نہیں ناتا نہیں تینوں کے تینوں اسلام کو قبول کر لیے تینوں مسلم ہو گئے کیا بن گئے جین سے مشلمات دھرم کیا کہتا ہے اگر اس نے گلتی کی ہے تو بھی ایسی بے وسطہ کرتے کہ سنتان تو آگے بلپاتی اس کا سنسکار کیا جا سکتا تھا کوئی اتنی بڑی گلتی نہیں تھی لیکن ہماری یہ کٹر وادی وچار دھرہ کہیں کہیں ہمیں بہت کمجور کر رہی ہے اس پر بہت بیابقتہ سے سوچنے کی جروت ہے ہم بہت مٹھی بھر لوگ ہیں یدی یہی حال ہوگا تو ہم کہا جائیں گے سنت کہتے ہیں کسی کو گیرانا مت بنے تو اٹھانے کی کوشش کرنا بہت سرل ہے کبھی کسی بھی بے کسور پر دو سے لگانا بہت سرل ہے کبھی کسی بھی بے کسور پر دوست لگانا نہیں کٹھن ہے دربل جن کو دھوکہ دینا اور ستانا گرتے کو نہیں اور گرا کر اسے اٹھاؤ اس جیون میں تن کا خوب سنگار کریا من سنگار اس جیون میں اٹھا اٹھانے کی کوشش کرو تو ہمارا راستہ آگے پڑھے گا پھر ہے سمحل 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 اپنے آپ کو سمحل خود سمحل اور کو سمحل یہ بہت چنوٹی بھرا راستہ سادھنا کے مارگ میں چل رہے ہو اور وہاں اپنی سرطہ کو قائم رکھنا کوئی شادرن بات نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے سمحل سمحل کر کے چلو خود سمحل رہوگے تب ہی تمہاروں کو سمحل پاؤگے تمہاری دھرم نشتہ کمجور ہوگی تو تمہاروں کو دھرم پر ٹکا نہیں سکتے تو اپنی دھرم نشتہ کو مجبوط بناو آچار کند کند کہتے امگ گچھن تم سیو مگ جو ٹھوے دی اپانم سو تھی کرنی نجدو سم مہ اٹھی من اب ان مارگ کی اور بھاگ تی من کو کھیچ کر جو سیو مارگ میں لگ سن مارگ میں لگ وہ ستھی کرنے سے یک ت سم میک دشتی ہے پہلے میری نشتہ ایک جگہ کے اندکرت ہو جائے پکے رہو کچھے مت بنو سنبھالو اگر تھوڑا سا بھی شکلن ہوتا ہے تو اپنی نندہ گھرہ کرو اپنے من کو پراش چید دو اپنے آپ کو اندر سے پنش کرو اور سنبھالو اپنے آپ کو دھکار کرتے وے اس کی پنر رابطی نہ کرنے کا سنکل پلی تے تو تم سب لوگ کچھ گلتی ہاں چلتا ہے تو چلتے چلتے کہاں جاؤگے پتہ ہی نہیں چلے گا نہیں سنبھل سنبھل کر کے چلو اور تم سنبھلے رہو گے تب ہی کسی اور کو سنبھال لے کی طاقت بھی پاؤگے ایک بار ایک چیٹی بہت تیج گتی سے جا رہی تھی اس کی سہیلی نے پوچھاری بہن کہاں جا رہی ہو خون دینے چیٹی تیج گتی سے جا رہی تھی اس کی سہیلی نے پوچھاری بہن کہاں جا رہی ہو اس نے کہاں خون دینے خون دینے کس کو پتا نہیں ہاتھی کا ایک شیئرنٹ ہوا ہے جس کے پاس ایک کترہ خون نہیں ہے کترہ بھر بھی خون جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھی کو خون کیا دے گا جو خود اشتر ہے وہ دوسرے کو سہارا کیا دے گا اپنے آپ کو دھرمات مقا استثی کرن کر سکتا ہے آج استثی کرن کی بات آتی تو ساوک لوگ سادھووں کی استثی کرن کی بات سوستے خود کا ٹھکا نہیں نہیں استثی کرن کرنا ہے تو کرو اس طاقت سے کرو ایک ہاتھی دلدل میں فس گیا ہاتھی دلدل میں فس گیا آپ دلدل میں ہاتھی کو نکالنے کے لئے کیا کرے ایک چوہ آیا اور اس نے سوطلی ہاتھی کی طرف فیکی بولے لے اسے باندھ لے میں کھیچتا ہوں اسے باندھ لے میں کھیچتا ہوں اب بتاؤ دلدل میں فس ہاتھی کو چوہ اگر سوطلی سے کھیچنا چاہے تو کیا ہوگا ارے تو تم خود سنبھلوگے اور اوہ کو شمحالنے میں شمرت ہو جاؤ گے سنبھلے وے وقتی کیسے سنبھالتے ہیں اور بھٹکے وے وقتی کیسے بھٹکاتے ہیں دو ادھارن سنا کر کے آج کی بات کو پوری کروں آج سے لگ وقت تیس ورس پرانی گھٹنا ہے پنڈی جگل مہنلال سدھان ساستری نے گھٹنا مجھے سنائی گھٹنا مدھ پردیس کے خجرہ کی ہے خجرہ میں ایک مونی راج تھے ان کی چریہ کو لے کر لوگوں میں بڑا آسنتوست تھا چھیتر کے منیجر کوئی پنڈیت تھے ان کے نتیت میں آس پاس کی سماج نے اکھٹا ہو کر انہیں کپڑا پہنانے کا نرنے لے لیا تھا پنڈی جگل مہنلال جی ستنا میں تھے انہیں اس کی سوچنا ملی وہ وہاں گئے اپنے بیٹے صدھات کے ساتھ چونکہ پنڈی جی کا بیکت پر پہنائی جی نے پہنچ کہا کہ میں آتا اس کے بعد کچھ نرنے لینا پنڈی جی پہنچ حجوم کھڑا تھا سب کے من میں بڑا آکلوس تھا یہ سادو برشت ہے اس کو تو کپڑا پہنائی دینا چاہئے پنڈی جی نے کہا ٹھیک ہے یہ سب باتیں بعد میں ہوگی پر پہلے یہ بتاؤ تمہارے مہراج میں کمی کیا بلے کمی دن بھر پنڈی جی نے کہا ٹھیک یہ بات بات کی ہے پر کبھی تم لوگوں میں سے کسی نے مہراج سے جا کر پوچھا کی مہراج آپ ایسا کیوں کرتے ہو کسی نے پوچھا نہیں اس سے کیا پوچھا بات کریں گے پنڈی جی نے کہا خبردار میں مہراج سے مل کے آتا ہوں اور جب تک میں لوٹ کر نہیں آؤ کوئی چوب اڈاگ نہیں کرے گا پنڈی جی کہے ونمرتہ کے ساتھ مہراج کو نمست کیا اور مہراج سے کہا مہراج آپ دھن ہو مہان ہو اس پنچم کال میں جہاں سریر ان کا کیڑہ بنا ہوا ہے ویسی ستی میں آپ نے اس عشی دھارابرت روپ مہابرت کو شوی کال کیا آپ مہان پر مہراج آپ کے بارے میں جو سنا ہے وہ سن کر اچھا نہیں لگتا آخر ایسا کیا ہو گیا اتنا سنتے ہی مہراج کے آنکھوش آنسو گرنے لگے پنڈی جی صاحب مجھے خود اپنے کرتہ پر پسچا تاف بہجور ہے پورے سریر میں جلن ہوتی ہے بہنگ کر جلن جیسے جیسے صورت چڑھتا ایسا لگتا جیسے آکھ سے نکل رہی جب مجھ سے برداست نہیں ہوتا میں کمنڈر کا پانی اپنے سریر میں چھڑک چھڑک کر کے کچھ راحت کرتا ہوں رات میں پانی ختم ہو جانے کے قرن میں گھاس پر لیٹ ہوں اور یہ خجر ہوں ہیں پورے پردیس کا اشن تم استان کیا کروں اور پانڈی جی پچھلے تین دن سے آہار میں بھی انترائے ہوئے پانڈی جی نے مہراج کو سمبودہ والا مہراج آپ کی چکتصہ کرنے کی بیوستہ آپ کی آہار پانی کی بیوستہ ہم لوگ کریں گے لیکن آپ تو مہان ہو آپ تو نرکو کی بیدنا کو بھی جانتے ہو نرکو کی بیدنا کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو پریشہ ہے مہراج اپنے کو اپنا کرم چلانہ آپ چنتہ مت کرے انہیں اپنے آتما کا بود کرایا اور کی اس کے بعد آئے سیو آکر کے نیچے آئے سب کو آکر پھٹکار تیوے کہا کہ تم لوگوں نے سادھو کو کپڑا پہنانے کی تو بات سوچ لی پر یہ نہیں سوچا کہ سادھو کے پرتی ہمارا کرتب کیا ہے کپڑا پہنانا بہت سرل ہے کپڑا اتار بہت کٹھن ہے انیک جنموں کا پن پھلتا ہے تب کوئی کپڑا اتار پاتا ہے سادھو کی شیوہ کرنا ہمارا کرتب نہیں اس کی چکتسہ کرنا ہمارا کرتب نہیں ان کے آہار پانی کی بیوستہ کرنا ہمارا کرتب نہیں تم لوگوں نے جو کرت تکیا ویلکل غلط کیا ہمیں سراؤ کوچت کرتب دو کا پالن کرنا چاہیے وے سویم وہی رکھے اور کٹنی کے ایک بید راست تھے رگ بر داس جی ان کو بلایا ان کی چکتسہ کرائی اور مہاراج پوری طرح سوست ہو گئے آج سرکشت ہو گئے یہ ادھارہ نے ایک سمبھلے وے ویکتی کا جو سمبھلہ ہے وہ شمبھالتا ہے ایک دوسرا ادھارہ اس کے وارا نشی میں ایک مونی راج نے سمادھی لے لی بنا کسی کے ساند اور انجل سب تیاغ دیا لگ بگ ان کو ایک مہنے ہو گئے تھے اب سریر اپنا پرکوب دکھا رہا تھا تو ان کے من میں بار بار پانی 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 کی اچھا ہونے لگ تو وہاں ایک سدھان ساس تیر بدوان تھے بدوانوں کی تو نگری تھی چھادواد مہا بدلائی تھی بدوانوں نے کہا مہراج ایسے ہار دھیان میں مرو گئے تو خوگتی ہو جائے گی اچھا پانی پیلو ڈھپ سمادھی بگار دی ارے بھائی ڈھپ ہی لگانی تھی تو ان کے تن میں لگانی کے جگہ من میں لگاتے تو سب کام ہو جاتا سلاح بھی دینا تھا تو آرد دھیان چھوڑانے کا سلاح دیتے پانی پیلانے کا نہیں سا جیوان بھر کی سادہ مٹی میں بلا دی تو خود کوئی نہیں سنبھال پاتا اس سچائی کو جانیے اور اسی انروپ اپنے جیوان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے تب ہم اپنے جیوان کا اتھان کر پائیں گے آج اور اتھیک بولنے کی معاشقتہ نہیں ہے منگل بھاونہ کے ساتھ میں بات پوری کروں گا استطیق کرن کے سندر میں گرنا گرانا سمھلنا سمھالنا بس چاروں باتوں کو دیکھیں مجھے خود کو گرنے سے روکنا ہے کسی کو گرانا نہیں ہے خود کو سمھالے رکھنا ہے یہ سمبھاؤ اور کو بھی سمھالنا ہے یہ بات ہمارے من میں بیٹھ جائے تو ساری باتیں ستہ ہمارے جیوان میں پرکٹ ہو جائے گی میرے ساتھ آپ سبھی منگل بھامنا دو رائیں گے مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نتمن مانگل میں ہو مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہو مانگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہوئے من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجوال ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجوال ہو راگ دیش ارو موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو تب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل مانگل ہوئے جگت میں سب مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من مانگل میں ہو گرو ہو مانگل پرب ہو مانگل دھرمش مانگل ہو گرو ہو مانگل پرب ہو مانگل دھرمش مانگل ہو مات پتہ کا جیوان مانگل پری جن مانگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پرجہ سبھی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو راجہ پرجہ سبھی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو مانگل میں ہو جیوان کے ہر پل ہر چھن کی بات شمانگل ہو جیوان کے ہر پل ہر چھن کی بات شمانگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگہ میں منگل بڑھے ٹلے منگل بھاو ہے پرمان کی بھاونا سب میں ہو صدباؤ جی بھلو پرم پوچھ آچھا ہے گروہ سری بیدیہ ساگر جی جی کی جائے 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 موسیقی